رام رام جی کیسے آپ سب آپ کے اپنے چینل ویلیج لائف ویجزیما میں سواگت ہے اور دن ہے آج ویروار اور اس ٹائم پر سیام کے ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں جس ٹائم سے میں نے اپنا بلوگ سٹارٹ کیا ہے تو اب کرنے ہیں اپنے شام کے کام یعنی اپنا ایوننگ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے پہلے جو مستری لگے ہوئے ہیں ان کے لیے چاہے بنانی ہے کیونکہ ابھی تک ان کو جو پانچ وجہ واری چاہے وہ نہیں دی یہ یہ نہیں کہ بھی جلدی ہٹ جاتے ہیں کافی لیٹ تک لگے رہتے ہیں بلکل اندیرہ ہی ہو جاتا اس ٹائم تک تو ساڑھے پانچ یا پونچ چھائے کے آسواس ہم ان کو چائے دیتے ہیں شام کی جو چائے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا جو باقی کا کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے میں نے سوچا ایک بار جلو آپ لوگوں سے مل لیتی ہوں تھوڑی سی باتیں کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر اپنا جو احکام ہے نا وہ شروع کریں گے اور کچھ پوچھا تھا آپ نے ایک تو نا ہاں مہندی کے لیے کہ مہندی میں آپ نے کیا کیا ملایا ہے تو میں نے ویڈیو میں بھی دو تین بار 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 ریپیٹ کی ہے لیکن بتا نہیں پھر بھی کیوں آئے ہیں کمینٹ اس طرح کے تو اس میں میں نے ایک چکندر جو بیٹ روٹ ہوتا ہے وہ ملایا ہے اس کا رس مکسی میں اس کو کر کے اور اس کا رس سے نکال لیا تھا اور ایک تھا کتھا جو پانوارے کے دکان پر آپ کو مل جاتا ہے اور ایک تھا کوفی پاوڈر اور ایک چائے پتی چائے چیزیں میں نے اس میں ملائی تھی لوہی کی برطن کا بھی بہت سارے کمینٹ آئے کہ لوہی کی برطن میں میں لوہی کی برطن میں بھگوتی تھی خود میرے پاس ایک چھوٹی سی لوہی کی تسلیح ہم لے کر کے آئے تھے لیکن وہ بس بیسے یہ کئی بار ہوتا ہے کسی اور یوج میں کر لیتے ہیں کئی بار جیسے بیسوں کو انجوارٹا وغیرہ ملاتے ہیں اس میں یوج کر لی پھر وہ کسی اور چیز میں تو پھر وہ ایسے ہی ہوئی تھی اس میں میرا من نہیں کیا اور یہ پھر میں یہ کر دیتا ہوں کہ لوہی کی کچھ کیل وغیرہ نا وہ ڈال دیتی ہوں پر میں بھول گئی تھی اب کی بار مجھے تھا کہ میں ڈالوں گے لیکن میں بھول گئی تھی اور ایک منجے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے جو منجے ہے نا وہ دکھانا اس کے جو پائی ہے نا وہ بہت سندر لگ رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بیک کیمرے سے یہ دیکھئے اور میرے پاس کمنٹ بھی آیا تھا کہ منجا کیا ہوتا ہے تو منجا یہ ہے چار پائی بھی بول دیتے ہیں کھاٹ بھی بول دیتے ہیں اور منجا بھی بول دیتے ہیں سب جگہ کے اپنے اپنے آلگ سب دوتے ہیں اور ویسے تو ہمارے یہاں پر کھاٹ ہی بولا جاتا ہے میں ہی بولتا ہوں منجا پتا نہیں کیوں عادت پڑ چکی ہے منجا بولنے کی اور اس کا جو ڈیجائن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبے چوڑے ہیں اچھے اور سوٹ سے ان کو بھارا گیا ہے ڈیجائن بھی بہت اچھا ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر کوار ڈھک رکھا ہے جو منجا کے کوار آتے ہیں یہ پچیتر کا جوڑ آیا پھر سو کا جوڑا کچھ ایسا ہی آیا تھا اور آسانی سے ڈل جاتے ہیں چین بھی لگی ہوتی ہے ان کے اوپر اور جو پوئے کا ڈیجائن ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم لے کر کے آئے تھے چیار منجو لے کر کے آئے تھے ساڑھے گیارہ ہجار یا بارہ ہجار کے کچھ ایسے ہی آئے تھے اور یہاں پر ایک سائیڈ میں میں نے دودھ رکھ دیا ہے بچوں کے لیے اور دوسری سائیڈ رکھ دیا ہے چائے کیونکہ ہم بھی پیتے ہیں اس ٹائم پر اور مستری لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور فرائی پین بھی رکھ لیا ہے کیونکہ جو مکھانے ہیں میں وہ تلوں گی ارادیا کو رکھا ہے کہ ممی کچھ نمکین بنا دو دو تین دنوں سے یہ بول رہی ہے اب اور تو کچھ ایسا مجھے نہیں لگا کہ جو جھٹ پر سے تیار ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے میں کھانے تل دوں گی آج آج وہ کھا لے ٹائم لگے گا میں تیرے لیے کچھ نمکین جرور بنا دوں گی اور دودھ نکل چکا تھا تو پریس دودھ کی چائے پیئیں گے اور بہت سارے پریوار ہوتے ہیں میری سمجھ میں ایسے کہ جو یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں دودھ نکلے گا اور پھر تالس دودھ کی چائے بنایں گے تو دودھ گرم ہو چکا ہے چھان کر کے میں دونوں بچوں کو دے دوں گی اور یہ جو لگا ہوا ہے سلیپ پہ اور سامنے کی دیوار اس پہ میں نے یہ میٹ لگایا ہوا اس کے لئے کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے یہ کس چیز سے چپکایا ہے پہلے بھی بتایا ہے میں نے کمرے میں بھی ہم نے بچھایا ہوا ہے میٹ تو یہ نا ایس آر کے نام سے آتا ہے جو فیوکول ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت ہی آسانی سے چپک جاتا ہے بلکل بھی کوئی وہ نہیں ہوتا مطلب کی دکت نہیں آتی آسانی سے یہ چپک جاتا ہے اور نہ پھر اترتا بہت زیادہ سیٹ ہو جاتا ہے یہ اپنی جگہ پہ اور اب جو چائے میں نے دے دی ہے بچوں کو دودھ دے دیا ہے آرادیا کے لئے جو مکھانے ہیں میں وہ بھی تل دوں گی بس کچھ نہیں کرنا ہوتا جو دیسی کی ہے وہ ڈال لیتے ہیں ایک چمچ اور پھر مکھانوں کو اس میں اچھی طرح سے روست کر لیتے ہیں تب تک کی جو مکھانے ہیں اس کو ہم توڑ کر کے دیکھتے ہیں مکھانے سے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اس ٹیم تک ہمیں ان کو روشٹ کرنا ہوتا ہے اور بس اس کے بعد جو بھی مسالہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں میں نے نمک ڈال دیا تو تھوڑا سا میں نے اس کو پر میگی جو مسالہ وہ چھوئی رکھ دیا تھا جس سے کہ یہ اچھا لگے تو یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ جو مکھانہ ہے وہ بھن کر کے تیار ہے بلکل جھٹ پڑ سے دو منٹ بھی نہیں لگتی اور آرادیا کو میں نے دے دیا ہے اور یہاں پر میری ماں کر رہی ہے دودھ اوجنے کا کام یعنی جو مکھن نکالنا ہوتا اس کے لئے ہم دودھ جماتے ہیں اس ڈیکچے میں گرم کر لیتے ہیں اور دن کا رکھا بھا ڈیکچے میں اس جو بلونی میں ہم نے اوج دیا ہے اور چائے بینے کے بعد میں چلے گی تھی جائے کو نہلانے کے لئے اس کو نہلا کر لے کر کیا آئی ہوں کیونکہ یہ کسی بھی ٹائم جاتا ہے اور جو ریتی پڑی ہوئی ہے اس میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نہلانا پڑتا ہے پھر ویسے ہی کپڑے نکال کر کے باتھروم میں بیٹھ جاتا ہے ممی نان ممی نان اس کا نان پورا دن پورا ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر کپڑے پہننے کے لئے بہت زیادہ نوٹنکی کرتا ہے یہ نہیں پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے اور آدھے کو میں نے آسکہ یہ نہیں پوچھا گی بیٹا کیا پہنے گی جو میرا من ہوتا ہے میں وہ اس کو بہناتے ہوں لیکن اس لڑکے کے آگے ایسے رکھنے بڑھتے ہیں کپڑے کی یہ پہنے گا یا یہ پہنے گا اور نئے کپڑے چاہیے ہوتا ہے یا پھر کرتا پجاما چاہیے ہوتا ہے بس لیکن ایک سبتہ یا دست دن سے میں یہ بھی فرق ہو جائے تھا دیکھ رہی ہوں پہلے جس کپڑے کے لئے جد لگا لیتا تھا وہی پہنتا تھا کئی بارنا میں اس کو گسے میں مار بھی دیتی تھی لیکن یہ نہیں مانتا تھا لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بول دیتا کہ نہیں بیٹا یہ نئے کپڑے ہیں یہ ہم نا ماما کے پہن کر کے جائیں گے تو یہ ترند مان جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ممی رکھ دے اور پھر جو میں کپڑے پہن آتی ہوں وہ یہ پہن لیتا ہے تو تھوڑا سی ہوتا ہے کہ چلو بھی کچھ تو صدار ہے اور اب آگئی ہوں وہ چلے گئے ہیں گھر پہ اور ان کے جانے کے بعد ہی آتی ہوں وہاں پر دیکھنے کے لئے کہ آج کیا کیا کام ہوا ہے دن میں میں نہیں آتی نہ میں دیکھتی ہوں دوسری سائٹ سے بھی نہیں دیکھتی ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ ہاں لاسٹ میں ہی دیکھوں گی جا کر کے کہ آج کتنا کام بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے جب وہاں سیام میں ہم کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو اور بتا یہاں پر میں ریتی میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہی تھی نیچے بھی ڈھونڈے میں نے یہاں پر بھی ڈھونڈے مجھے یہ تھا کہ وہاں پر ریتی کو جو چھانتے ہوں گے تو وہاں پر جرور ملیں گے لیکن یہاں پر بھی تھا ہی نہیں کچھ بھی اور میں بول رہتی کہ یہ سب کی ریتی میں پتھر ملتے ہیں ہماری ریتی میں پتھر ہی نہیں ہے اور مجھے یہ تھا گھر بنے گا ریتے لے کر آئیں گے اس میں بہت سارے پتھر ملیں گے میں اکٹھے کروں گے اور پھر ان پر میں اپنے من پسند کالر کروں گی لیکن ایک بھی نام کرنے کو بھی ایک بھی پتھر نہیں ملا پتہ نہیں آسا کیوں اور یہاں پہ آپ لوگ جائے کو دیکھ سکتے ہیں اس نے سکھی جو ریتی ہے نا وہ ڈال رکھی ہے تسلے میں اور لگا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے اگر کسی کو گھر بنوانا ہوتا آپ جائے کو بلا سکتے ہیں اور بیگ ساتھ میں ملے گا سونے جائے گا جب بھی بیگ ساتھ میں ملے گا کہیں پہ جائے گا وہاں پر بھی بیگ کو ہر ٹائم اپنے پاس رکھتا ہے رام رام جی اور اب میں مل رہی ہوں سیدھا آپ لوگوں سے نیکسٹ مورننگ بھی اور اس ٹائم پہ ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں رادیا سکول چلی گئی ہے پہلے اس کی ویان ساڑھے آٹھ آتی تھی اب ساڑھے ساتھ آتی تو ساتھ بیس پہ وہ نکل جاتی گھر سے اور ٹھیک ہے کیونکہ تب تک بچے نہیں جاتے تب تک کام نہیں ہمارا شروع ہوتا ایسے ہی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مطلب چلتا ہی رہتا ہے اور اب ایک گھنٹے کا سیدھا فرق آ گیا ہے وہ ہی کام ساڑھے آٹھ تک ہوتا تھا وہ ہی ساڑھے ساتھ تک ہو جاتا ہے تو اچھا ہے کچھ کام بن جائیں گے ایکسٹر چار پانچ دین ہو چکے اس کو اس ٹائم پہ جاتے ہوئے اور جو ایک کو میں دیکھوں گی سو موار سے بھیجنا شروع کروں گی کیونکہ اس کو بہت زیادہ چاہو ہے سکول میں جانے کا روتا ہے ہر روز یہ جب آرادیا جاتی ہے سروع کریں گے ہم سو موار سے اس کو بھیجنا اور مسین لگا رکھی ہے میں نے کپڑے دھول رہے ہیں کیونکہ جو اوپر پانی کی ٹنکی ہے نا وہ آج کھالی کرنے کھالی کر کے اور پھر تھوڑے دن کے لیے ہم جب تک کام نہیں بن جاتا تب تک ٹیمپریری ویسے دوسرے کی چھت پہ رکھیں گے تو وہ پھر پانی ویسے ہی بیکار جاتا میں نے سوچا کہ چلو کپڑے دھول لیتی ہوں اور دھولنے بھی تھے مجھے آج نہیں تو کل دھولنے تھے مطلب اتنے ہو رکھے تھے تو یہ کام بھی میرا بن جائے گا گیارہ بجے تک تو آرام سے گیارہ بجے تک کیا بس ایک دو چکری مشکل سے میرا رہتا ہے آرام سے دھول جائیں گے اور کلیننگ رہتی ہے کرنی تو میں نے سوچا کہ چلو ایک بار میں مل لیتی ہوں اور رات میں میں نہیں کنٹینو کر پائی تھی لوگ کو کیونکہ نہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے دماغ میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے اور پھر میں نہیں کر پاتی اور مسین نے بھی بھولا لیا ہے مجھے تو چلی ایک بار میں نے اپنا کپڑے نکالنے کا کام کر لیتی ہوں اور کلیننگ کا کام کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں گے تو بس جو کپڑے سوک چکے ہیں ان کو نکال لوں گی اور جو دھول چکے ہیں ان کو دوسرا جو ٹپ ہے اس میں ڈال دوں گی اور جو دھولنے رہتے ہیں ان کو دھولنے کے لیے ڈال دوں گی تو بس یہ جو کپڑے سامنے پڑے دکھائی تیرے کھارٹ پر دو تین جوڑی مشکل سے ہیں وہ ہی میرے رہتے ہیں باقی جو سارے کپڑے ہیں وہ دھول چکے ہیں اس ٹائم پر کیونکہ نہ میں نے صبح میں اٹھتے ہی سب سے پہلے مسین لگائی تھی پانے بھی میں نے بعد میں پیا تھا مجھے یہ تھا کہ جلدی سے کام نہیں مر جائے کیونکہ پھر مجھے اپنے ویڈیو کا بھی کام کرنا ہوتا ہے بہت سارے اور بھی کام ہو جاتے ہیں رادے بھی سکول جاتی ہے جب میں کپڑے نکال رہی تھی تو اس ٹائم بھی مستری آ چکے تھے اور بس اس کے بعد ان کے لیے چائے بنائی ان کو چائے دے کر کے آئی ہوں اور اب لگی ہوں میں اپنی جھاڑو نکالنے کے لیے اور جو جھاڑو ہے وہ میری اس ہی کمرے سے سروع ہوتی ہے باقی پھر سب جگہ پہ لگاتی ہوں میں اور جو ہے بھی یہیں پر بیٹھا ہوا ہے تو جھاڑو نکالنے کے بعد میں چلے گئی تھی کپڑے سکھانے کے لیے کیونکہ میں آج سارے کٹھے ہی سکھا کر کے آئی ہوں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں دو جو کر سکھ جاتے ہیں میں سکھا کر کے آ جاتے ہوں دو پھر سکھا کر کے آ جاتے ہوں لیکن آج سارے کٹھے ہی سکھا ہی تھے بار بار جانے سے ویسے بھی دن بہت پڑا ہے اگر شام میں دھوتی ہوں تو پھر وہ تو دکت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو مسین ہے اس کو بھی پانی سے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اب یہاں پر پنکھے کے نیچے میں اس کو مطلب ایک بار سوٹی چوندری سے پونچ دوں گی اور پھر یہاں پر تھوڑی دیر میں رکھوں گی اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سے سکھ جائے اور پھر میں اس کو اندر جہاں پر میں اس کو رکھتے ہوں وہاں پر رکھ دوں گی اور اب رہ گیا ہے میرا پوچھا لگانا اور آنگن دھونا وہ میں نے جان بوچھ کر کے نہیں کیا پہلے مجھے یہ تھا کہ کپڑے دھول جائیں پھر میں آنگن دھولوں گی اور اس کے بعد پھر میں پوچھا لگاؤں گی کیونکہ اسی طرح سے کام کرتی ہوں تو صحیح رہتا ہے مسئلیں لگاتی ہوں اس ٹیم پھر میں بوچھا اور جو آنگن ہے وہ بعد میں ہی دھوتی ہوں کیونکہ پھر وہی ہوتا ہے پیر لگ لگ کر کے آتا رہتا ہے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں پر دیکھئے جانے جو کام ہے وہ پھیلا دیا ہے یہ مہندی بچ گئی تھی اس دن تو میں نے پیکٹ رکھ دیا تھا الماری کے پیچھے رکھا تھا بتا نہیں پھر بھی ایک ایسے اتار لیتا ہے اور یہاں پہ جو ساری مہندی وہ اس نے گرا رکھی تھی اپنے بیگ کے اوپر سوفے کے اوپر اور یہاں پر جمین پر بھی تو اس طرح سے مطلب کام بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے ایک کام میں کرتی ہوں اب کپڑے پھیلا دے گا اس کے بعد پھر کچھ اور کر دے گا تو سارا دن بچوں کے ساتھ ایسے ہی دیتا ہے نہ یہ کام کسی کو دکھائی دیتے ہیں اور نہ فرصت میں رہنے دیتے ہیں اور اب یہاں پہ اپنا جو آنگن ہے اس کو بھی میں پانی سے دھولوں گی یہ ہوتا ہے کہ دو تین دن میں پوچھا لگا دیتی ہوں ایک دن پھر بیچ میں دھول دیتی ہوں جسے کہ یہ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اب تو ویسے بھی کام لگا ہوا ہے باہر تو جو رہتی ہے یہ اس کی پیر لگ لگ کر کے ساری جگہ کر 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 ہو ہی رہتی ہے تو اس کر کے مجھے یہ تھا کہ شلو میں دھولیں دوں گی اور کپڑے بھی دھوئے ہیں کپڑے دھوتی ہیں اس دن تو پھر میں آنگن دھولتی بھی ہوں ایسے بھی اور پہلے میں جو پانی دال کر کے جو بانس کی جھاڑو ہے وہ لگا دی کیونکہ وائپر لگانے سے پھر جلدی سکھ جاتا ہے ویسے گرمی میں سکھنے کی کوئی اتنی دکت نہیں رہتی ساتھ ساتھ میں سکھ جاتا ہے وائپر لگانے کے تو ترنت بعد سکھ جاتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سکھنے کے بعد ہی میں اندر پوچھا لگاتی ہوں تاکہ جو پیر ہے وہ لگ لگ کر کے اندر نہ جائیں کیونکہ آنگن گیلا ہوگا تو پھر اندر پوچھا لگانے کے بعد وہی حال ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی اور دیکھئے میں باہر سے آنگن دھول کر کے آئی اندر دیکھا تو مسین کے ٹب میں بیٹھا ملا سارا دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سرارتیں سارا دن سوجتی رہتی ہیں اس کو ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھنے سکتا جب سوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوگا کہ یہ چپچا پارام سے بیٹھا ملے گا بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا اور اسی کر کے میں اس کی اوپر پند ہی ڈھک کے رکھتی ہوں مسین کے اوپر اگر میں اس کو ویسے ہی رکھ دوں ہی نا سیدھی تو یہ پھ اچھے یہ ڈالنے ہیں کیا تھا اس لیے رکھوائے تھے یہ بار بار نکال نکال دیکھیں جا سارا دن باسی بے باسی پیٹی پیٹی ہوگی اوی پیر بات چھونے میرے بات چھونے نو بیڑی اکھرال ماری میرے بات تو سونے شامنا پیمپ چالنا ہے پیمپ ہے کیے کے لے کیا ہوگا سینڈل لے کیا نہیں ہے اور کپڑے کپڑے بھی لے کیا نہیں ہے بیٹ جا بیٹ جا تیرے ہیں بیٹا مان نے تیرے کو نلاک دیئے یہ تو ہے نہیں آپ کسی ادھر دے دیاں گے ٹھیک ہے اور گی تو گی نائے لے کیا ہوگے ٹھیک ہے یہ تیرے ہیں کیا رات جا کے ہیں تیرے ہیں ہاں سچی یہ بندر سارا دن باسی ہوئی کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے کپڑے بسی ہو ممی میں ہے تیرے ہیں آئے آئے من تبھی رہے کونسا ممی میں ہے ممی میں ہے آہاں ٹھیک ہے میں پاگل تھی میں نے پریس کر کے رکھے دے میرے کا تو ہے بھی کو نہیں میں نے مگی دوں کیا کہ کر دیوں میں بیٹا لے ہاں اور تم نے کیے کر دیا بیٹا یوں ممی اس کا بٹن لو آنا ہے اوہو اس کا بٹن نکڑ رہا ہے پینٹ کا ممی اچھا یہ تو میرا کام بدا دیا تنہیں ہاں بدا دیا اور نا لے نا لے نانے مانے کر لے ٹھیک ہے پاپی تو دا دی اس کا لو آئے کے لیا آوانگے آج جاوانگے نہیں جب پین پیش آمنا ہے جب لو آئے کے لیا آوانگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممی 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 کام بدا دیا ممی جی کا تو تنہیں رام رام جی تو کام میرا سارا ہو چکا ہے نہا کر کے آ گئی ہوں اور جے کو بھی میں نے نہلا دیا ہے بس اب اس کو سلاؤں گی میں نے سوچے کہ چلو ایک بار میں آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں اور اس ویڈیو کا اینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ کل سے یہ ویڈیو شروع ہے بھانا بھی مجھے جانا ہے تھوڑی سی سوپنگ کرنی ہے بچوں کے لیے بھی میرے لیے بھی تو دیکھتی ہوں یہ کب آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد ہی جاؤں گی میں وہاں پر تو جانا تو وہ کل تھا کل میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کل جاؤں گی کہ آج کپڑے دھولنے کا کام بھی تھا یہ بھی کام ہے اور اور بھی کام ہے اور کچھ میں اپنا اپنے ڈا بھی چکی ہوں ممی ہاں بیٹا ہاں ایک منٹ گئی تو بہت بہم ہوگا بیٹا بس سارا دن ہی ہوئی کام ہو گیا لیکن نا کل پرسوں رات میں ان کو چوٹ لگ گئی تھی گر گئے یہ سیڑیوں میں سے اترتے اترتے پتہ نہیں کوئی گملہ رکھا ہوا تھا اس میں پیر وہ ہوا یا پتہ نہیں کیسے ہوا تو اس وجہ سے پھر چوٹ آئی تھی ان کو بہت زیادہ درد سا کمر میں تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے تو اس وجہ سے میں نے کینسل کر دیا میں سوچا کہ شوالو کوئی بات نہیں آج ان کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں اور کل تک تھوڑا سا آرام ہو جائے گا تو پھر میں کل چلے جاؤں گی اس وجہ سے ہم آج جائیں گے ہاں بس سکر ہے کہ زیادہ ان کو نہیں لگی کیونکہ جس ہی صاحب سے یہ پڑے تھے اور ان کی آواز آئی مجھے کرانے کی تو اکدم سے بھاگ کر کے آئی مجھے یہ تھا کہ بس اس طرح سے گرے ہوئے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر جرور ٹوٹ گیا ہے مجھے نا اپنا یاد آگیا جب میں گری تھی پیر میں موچ آگئی تھی تو بس مجھے وہ ہی یاد آ کر کے ایک دم سے یہ ہوا کہ یہ تو میرے سے بھی بہت بری طرح گریے ہیں ان کا تو پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹا ہوگا لیکن سکر ہے بھگوان کا کہ کوئی ایسی چوٹ نہ لگی مطلب جو ہے نا کمر پوری طرح سے چھل گئی ہے کئی جگہ سے پانچھا جگہ سے چھلی ہوئی اچھی خاصی اور تھوڑی سی ٹھک بھی گئی ہے کمر لیکن یہ ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو ٹھیک ہو جائے گا جلدے ٹوٹ ٹوٹ اگر ہو جاتے تو پھر دکھت ہوتی ساتھ میں مستری لگا ہوا ہے سکول سے آنے کے بعد یہ بس ایسے ہی رہتے ہیں ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ پاتے رات کو سو ہی جاتے ہیں اب جیس سے ٹنگی کی فٹنگ کروانی ہے آج آنے کے بعد ان کو پھر کبھی کچھ لینے کے لیے بیج دیتے ہیں کچھ لینے کے لیے بیج دیتے ہیں کوئی آ گیا تھا بیچ میں تو میں چلے گئی تھی باہر اور مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے شروع کر رکھی تھی تو چلی کوئی بات نہیں فیر کریں گے اگلی ویڈیو میں کریں گے بات اور اپنی جو شوپنگ ہے وہ کر کر لے کر کہ آنگے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں بیٹا آج اس لڑکے نے دماغ کی دائی جماں کے رکھ دیئے بلکل ہاں بیٹا 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 تو چلی اس ویڈیو کو اب ہم یہی پر اینڈ کر دیتے ہیں اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دینا کمنٹ کر کے بتانا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلی پھر ملوں گے میں آپ لوگ سے اگلے ویڈیو میں بائے بائے ٹیک کیئر